سلام علیکم رحمت اللہ عاشق جن کے مسئلے کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے عاشق جن کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے کیا اس مسئلے کو عاشق جن کا مسئلہ کہتے ہیں یا یہ کوئی اور نام دیا جاتا ہے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو عاشق جن کا مسئلہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا معنی جو ہماری زبان میں لیا جاتا ہے کہ کسی انسان پر جن کا عاشق ہو جانا اصل میں یہ معنی نہیں ہے اصل میں ہے کہ کوئی انسان کو جن کا حراسہ کرنا جن اگر انسان سے پیار کرتا ہو تو اس کو پریشان کیوں کرے تو بھئی اس میں عاشق جن کے مسئلے میں تو جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں تو سیدھے کٹس لگتے ہیں انسان کے بوڈی پر کٹس لگتے ہیں بلیڈ نکلتا ہے اس طرح کے مسائل بنتے ہیں تو بھئی یہ عاشق جن اس کو مسئلہ نہیں کہیں گے یہ مسس شیطان کہتے ہیں شیطان کا مس کرنا شیطان کا چھونا شیطان کا حراسہ کرنا شیطان کا پریشان کرنا یعنی جس طرح جنات کے لگنے کی مختلف طریقے اور مختلف ان کی وجوہات ہو سکتے ہیں ویسے ہی جنات کا لگنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے اور اس کے بعد جیسے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہوکے مختلف بیماری لگا سکتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون میں گردش کرتا ہے جیسے انسان کا جیسے خون گردش کرتا ہے ایسے شیطان انسان کی باڈی میں گردش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کی باڈی میں کہیں بھی کوئی مسائل بنا سکتا ہے اچھا یہ مسئلہ بن سکتا ہے تو یہ مسئلہ کیا کیا کر سکتے ہیں یعنی جس کو لوگ عاشق جن کا مسئلہ یا یہ کہتے ہیں اصل میں جو مین پرابلم یہاں پر آتی ہے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے اور بڑا عجیب سٹیپ ہے اس میں ہے کہ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی ہمارے پاس دونوں طرح کے کیسز آئیں اور دونوں طرح کے ایک دو چار نہیں ہزاروں کیسز آئیں اور ان کا ہم نے الحمدللہ علاج کی ہے کہ اس میں مریض کو لائک حراسمنٹ فیل ہوتی ہے خواب میں خیالات میں اور بلکل یعنی ریل لائف میں اور پروپر جو ہے سارے معاملات اس کو فیل ہوتے ہیں میں زیادہ ڈیپلی نہیں جانا چاہتا جن کو یہ مسئلہ ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ خواب میں کوئی مرد کی صورت میں آ سکتا ہے اور وہ حراسہ کر سکتا ہے سارے معاملات وہ محسوس کرتا ہے مرد بھی اور عورت بھی مرد کو عورت کی صورت میں آتا ہے عورت کو مرد کی صورت میں آتا ہے کبھی وہ یعنی حراسہ کرتے ہیں کبھی وہ پریشان کرتے ہیں پکڑتے ہیں ان کو جو ہے وہ غلط طریقے سے ٹچ کرتے ہیں اس طرح کے بہت سارے معاملات اچھا جی اب اس مسئلے کو اور پروپر اور اس کے بعد اس کے بعد میں اس مسئلے پر بڑی میں نے بڑی دیر اس پر میں نے بات نہیں کی بڑی دیر اس پر بات نہیں کی کیوں؟ کیونکہ میں میرا مائنڈ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا تھا میں ریسرچ کر رہا تھا بہت ساری حدیث کو جاننے کے بعد اس پر ڈیپلی ریسرچ کرنے کے بعد اور پھر ہزاروں مریضوں پر تجربہ کرنے کے بعد پھر میں نے اس پر ڈیسیزن لیا کہ واقعی یہ پروپلم ہے کوئی دو چار پانچ مریضوں کا ہو نا بندہ کہتا ہے نہیں ہے یہ تو نیچرل پھیلنگ اور کنڈیشن ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن جو ہزاروں کا پروپلم ہوتا ہے وہ نیچرل یا نورمل کنڈیشن یا نفسیاتی پروپلم نہیں ہوتا اس پر حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس جاؤ دعا پڑھ کے جاؤ ورنہ شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان معاملات میں شیطان جو ہے وہ انٹرفیر کر سکتا ہے اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے جتنا زیادہ کر سکے حفاظتی پڑھائی ہے سورہ فاتحہ آیت القرصی سورہ بکرہ کی آخری دو آیات آخری دین کو یہ صبح و شام سونے سے پہلے تین ٹائم لازمی پڑھنی ہے اس کے ساتھ ہے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 یہ پہلے والی پڑھائی صبح و شام سونے سے پہلے ہے دوسرے والی جو پڑھائی ہے وہ صرف صبح و شام ہے یہ صبح و شام کی پڑھائی ہے یہ پڑھیں اور ساتھ میں دم سنیں یہ پروپر آپ صبح و شام شروع کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا حل ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے تو یہ مسئلہ کی اس کی حقیقت ہے یہ اچھا اگر انسان یعنی اس کے کنٹرول میں نہ آ رہا ہو یا کنٹرول میں ہو لیکن وہ اور زیادہ تقلیق دینا چاہ رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بوڈی پر کٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے آگے آگے زیادہ بہت زیادہ مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں خامد بیوی کے آپس میں مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے رشتہ یعنی رشتے میں رقاوٹ کے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بہت زیادہ پرابلم کریئٹ ہوتی ہیں بہرحال آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے اس کا اللہ تعالی آپ کو اس شہر سے محفوظ کر دیں انشاءاللہ سلام علیکم سلام علیکم